اید کی آمد کے ساتھ ہی روایتی مہنگائی بھی واپس آگئی شہر آلیہ میں سبز مسالہ جات اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربہ اضافہ ادرک چار سو روپے فیکلو لیمو ایک سو بیس روپے ادھر دیرہ غازی خان میں ٹیماتر اسی آلو سو اور ادرک چار سو اسی روپے فیکلو کے حساب سے فروغ شہری پریشان انتظامیہ سے مہنگائی پر کابو پانے کا مطالبہ کر دیا مولتان کی بستی دائرہ کو سیورج مسائل کا سامنا گندہ پانی کھڑا ہونے سے علاقہ مکین پریشان کہتے ہیں کئی بار واسا کو شکایت کی مگر کوئی اقدام نہیں کیا گئے گندے پانی سے بچے بیمار ہو رہے ہیں واسا نے کئی بار پیسے لینے کے باوجود کوئی کام نہیں کیا مولتان میں واسا کی کارکردگی کا بھانڈا پھوٹ گیا میانی کی نئی سیورج لائن دو ماہ بھی نہ چل سکی سیورج لائن بیٹھنے سے امام برگاہ زندت البقی کی امارت متاثر دیگر اہم امارتوں کو بھی خطرہ ہے عوام واسا کے خلاف مشتعل کہتے ہیں کرپشن کی انتہا ہے سیورج لائن دو ماہ بھی نہیں چل سکی بیرہ غازخان میں بلوک جی اور ایج کی درمیانی سڑک پر سیورج کے ناقص انتظامات گندہ پانی جمع ہونے پر اہلِ علاقہ سرہ پہ احتجاج علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیورج کا گندہ پانی ان کے گھروں میں جمع ہو رہا ہے انتظامیت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کلور کوٹ کورا کوٹ بن گیا جگہ جگہ سیورج کے مسائل گندگی کے ڈھیروں سے اہلِ علاقہ پریشان سیورج کے گندے پانی کی وجہ سے مرکسی ایدگاہ کو جانے والا راستہ بھی بند نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علی پور میں حال یا بارشوں کے باعث نہر میں دو مکامات پر شگاف پڑھنے سے درچنوں بستیاں زیرے آب آ گئیں کئی مکانات اور سیکھڑوں ایکر کا پاس کی فصل تباہ متاثرین سرہ پہ احتجاج کہتے ہیں انتظامے کے جانب سے تحال کوئی اقدامات نہیں کیا گئے وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ لئیہ کے مقام پر دریائے سندھ میں سلابی صورتحال نے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا سلابی صورتحال پیدا ہوتے ہی مکینوں کے گھر فصلات پانی کی نظر ہونے لگے موزہ شاہ والا کے مقام پر گورنمنٹ پول بھی سلابی پانی کی ذات میں آ گیا مکینوں کا انتظامے سے امدادی اقدامات کا مطالبہ رحیم بیا خان میں دریائے سندھ کے کٹاؤ پر درجلوں بستیاں دریابرد بستی احمد قردن کا ذرائی اور رہائشی علاقہ بھی دریابرد ہونے لگا متاثرین کا متبادل جگہ اور سہولیات نہ دینے پر احتجاج مظاہرین کی وفاقی وصیر مقدوم خسرو بکٹیار اور صبائی وصیر خسانہ مقدوم حاشم جواں بس کے خلاف نارباسی مطالبہ تسلیم نہ کرنے پر ظاہر پیر پر قومی شہرہ بند کرنے کا اندیا دے دیا تحریک انصاف کی حکومت کے دو سال مکمل کوٹ عدو کے ایم پی اے اشرف خان رنس کا عوام کو اظہار تشکر کہا دو سال میں ایک عرب اٹھائیس کروڑ سے ترقیاتی کام شروع کرائے مزید تین سال میں نوشا مائنر، سلائی اوور اور گرلز دیگری کالج سمیں دیگر منصوب آجاز پر کام شروع کرنے کا اعلان کر دیا تحریک انصاف حکومت کو دو سال مکمل بہاول اگر مسلم نیگنون یوز ونگ کی جانب سے یوم سیاہ بنایا گیا شرکہ نے ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا سابق اہمینے بورے والا تودری نظیر احمد جڑکی وزیراعاصم پاکستان عمران خان سے ان کی رہائش کا بنی گالہ اسلامبات میں ملاقات وزیراعاصم عمران خان نے بورے والا کی تعمیر و ترقی کے لیے نظیر احمد جڑکی سابقہ قاوشوں کی تاریخ کی بورے والا کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز کی بھی یقین دہانی کرائی صبائی وزیر لائف سٹاک پنجاب پیر سید انصام شاہ بخاری بھی موقع پر موجود لئیہ میں ایمینے کروڑ عبد المجید نیاسی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں میرے بیٹے عبد الرحیم نیاسی کی رہائی کسی صلح کا نتیجہ نہیں دو ماہ جیل کارتنے کے بعد انصاف و قانون کے مطابق رہائی ہوئی حالات جیسے بھی تھے ہلکے میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ نہیں رکا اب تک پچانوے سے زائد بجری کے مذہبوں پر کام مکمل ہو چکا ہے بہاولپور میں چیمبر آف کومبرس اور پیٹولیوم اسوسیشن کا مشترکہ اجلاس چیمبر آف کومبرس کے صدر بہاولپور انڈسٹریل سٹیٹ کے قیام کے لیے پور امید کہتے ہیں وزیراعظم خود سطح کریں گے پیٹولیوم اسوسیشن کی جانب سے انڈسٹریل سٹیٹ جلد بنائے جانے کا مطالبہ تیرہ غاز خان وزیراعظم کے پروٹوکول میں ڈیوٹی نہ کرنا اہلکاروں کو مہنگا پڑ گیا غیر حاضر پولیس اہلکاروں اور غفلت برتنے والے اہلکاروں کو سزائیں ایک سبیالیس اہلکاروں کو فیکر پانچ ہزار جرمانہ ڈی پی اختر فاروق کی جانب سے احکامات جاری بارڈر ملٹری پولیس نے بین و سبائی سمگلیں کی کوشش ناکام بنا دی تھانا راکھی گاج کے ایسے چو لیاقت عباس لگاری کی ٹیم کے ہمراہ کاراوائی بلوچستان سے پنجاب آنے والی گاڑی کے خفیہ خانوں سے اہنتر کلو چرس برامت کمانڈنٹ حمزہ صالق نے سرکل آفیسر عبداللہ لگاری اور ایسے چو لیاقت عباس لگاری کو پوروں کے ہار پہنائے بہاول پور میں پولیس اور ڈاکو کے درمیان فائرنگ کا تباثلہ ڈاکو کی فائرنگ سے کانسٹیبل اجاز زخمی ڈاکو امیر لبانا بھی فائرنگ سے زخمی زخمیوں کو وٹیوریا اسپطال منتقل کر دیا گیا چوک سرور شہید محمد آباد کی دو دن سے بجلی باند میپکو سبڈیویشن کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج میپکو کے خلاف شدید نارباسی اہل راکہ کا فوری بجلی بحال کرنے کا مطالبہ میپکو حکام کی راہ تک بجلی بحالی کی یقین دہانی سابق صدر آصف علی زرداری کی پین سنٹوی سالگرہ ملتان میں پارٹی کارکنان اور سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب خواجہ رزوان عالم کی جانے سے کیک کٹا گیا کارکنان کی نارباسی کہتے ہیں سابق صدر کی دراس عمر کے لیے دعا گوہیں ان کی ملکی اور پارٹی خدمات کو خناتے تحسین پیش کرتے ہیں مہاون اگر میں پیپلز پارٹی کے جیالوں کا سابق صدر اور چیمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی سالگرہ پر احسار محبت ڈیپیٹی جنرل سیکیرٹی پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب خاتین ونگ نازی آیوب کی جانب سے تقریب پینکاد سابق صدر کی لمبی عمر اور صحت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں نازی آیوب کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری جماعت کا مہت بڑا آساسہ ہیں پینے کے پانی کا دیرینہ مسئلہ ہوا حل رحیمیہ خان چک 111 شرکی میں فلٹریشن پلانٹ کا افتتہ ایم پی اے چودری آصف مجید نے فلٹریشن پلانٹ کا افتتہ کر دیا پاکس انڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی مولتان جشن آزادی کو منفرد انداز میں بنانے کیلئے پرازم منصوبہ تیار کر لیا منصوبے کے مطابق جشن کا انعقاد چونگی نوبر نوبر کیا جائے گا عوام کو مفت پودے بھی دیے جائیں گے شہر اور دیگر شہراؤں کو خوبصورت انداز میں سجایا جائے گا اور کورٹ عدو شہر کو سرسبز بنانے کے لیے شہری فخر عالم کا دس ہزار پودے لگانے کا مشن نوجوانوں نے شہر خموشوں میں پھلدار پودے لگائے نوجوان پودے لگانے کے بعد ان کی حفاظت اور پانی دینے کے لیے بھی پراز کچھیں